آج 28 مئی ہے اور 28 مئی پاکستان میں یوم تکبیر کے نام سے منعا جاتا ہے پاکستان نے 28 مئی 1998 کو یعنی 1998 کو پانچ ایٹمی تجربات کیے تھے اور کامیاب تجربات تھے اور جیسے ہی ایٹمی تجربات ہوئے چاگی کے مقام پر دو ساتھ ہی نعرہ تکبیر اللہ اپر کی صدایں بلاند ہوگی تھی تو پھر اس کو یوم تکبیر کے نام سے منانا شروع کر دیا گیا کیونکہ نعرہ تکبیر لگا تھا تو پاکستانیوں نے بھی اس کو یوم تکبیر کے نام سے منایا اب پاکستانیوں نے کیسے یوم تکبیر کا اس کا نام رکھا اس کی وجہ یہ تھے کہ اس ٹیم دور تھا نواز شریف کی حکومت کا اور اس دن کا نام کیا رکھا جائے جیسا کہ پہلے 23 مارچ ہے یوم پاکستان ہے یوم دفاع ہے 6 ستمبر یوم ازادی ہے 14 آگست کو تو اب یہ چونکہ ایک ایٹمی طاقت بھی اور دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت بن جو کا تھا پاکستان تو اب اس دن کو کس نام سے منایا جائے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا تو نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستانیوں سے رائے لیتے ہیں تو اکثر پاکستانیوں نے یوم تکبیر کے نام سے یعنی سب نے خط لکھے تھے اس ٹائم یہ کوئی ایس ایم ایس وغیرہ کا کوئی حاصل دور نہیں تھا اور نہ ہی واتس ایپ تو حیرت ہے ہی نہیں اور نہ ہی اس ٹائم کوئی ایک سوشل میڈیا تھا تو زیادہ تر پاکستانیوں نے اس کو یوم تکبیر کے نام سے یاد کرنے کے لیے کا تو پھر یوم تکبیر اس کا نام پڑ گیا آج بھی ہم یوم تکبیر کے نام سے ہی مناتے ہیں پاکستان کو ایٹمی دماکے کرنا کیوں ضروری تھے مئی کے مہینے میں کچھ دن پہلے بھارت نے پانچ ایٹمی تجربات کیے تھے اور پاکستان کو بھی اس کا جواب دینا ضروری تھا اور پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ پاکستان کسی صورت میں بھی ایٹمی تجربات نہ کرے کافی دباؤ ہونے کے باوجود پاکستان نے ایٹمی تجربات کر لیے پانچ کیے تھے اٹھائیس مئی کو پھر انکتیس مئی کی صبح کو بھی ایک اور تجربہ کیا تھا اور اس ٹیم بھارت میں جو حکومت تھی وہ واجبائی کی حکومت تھی بھارت نے پانچ تجربات تو نائٹی نائٹی ایٹ کو کیے تھے لیکن اس نے کافی پہلے بھی ایک ایٹمی دماغہ کیا تھا اور اس ٹیم جلوفکار علی بھوٹو صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھی ایٹمی طاقت ہمیں بنانا ہے تو پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب وہ پاکستان آئے اور انہوں نے پورا ایک منصوبہ بنایا جس کی وجہ سے پاکستان ایٹمی طاقت بننے میں کامیاب ہو گیا اور یہ تقریباً ایٹی فور یا ایٹی سکس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جنرل زیاء الحق صاحب کو یہ خط لکھ دیا تھا کہ ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں اور باپ کے ہمیں اجازت چاہیے کہ ہم اس کا ایک تجربہ کریں لیکن چونکہ پاکستان ایک امن پسند ملک تھا اس لیے جنرل زیاء الحق صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی اور چونکہ نائٹی نائٹی ایٹ میں یعنی انیس سو اٹھانوے میں بھارت نے جو پہلے تجربات کیے تو پھر اب اس کا جواب دینا ضروری تھا بہت زیادہ دباؤ بھی تھا کہ پاکستان کسی صورت بھی ایٹمی تجربات نہ کرے تو پاکستان نے چاہیے کے مقام پر پانچ کامیاب ایٹمی تجربات کر لیے اس کی ویڈیو کافی دنوں بعد پی ٹی وی نے ریلیس کی تھی اور مجھے یاد ہے کہ میں اس ٹیم آٹھمی کلاس میں پڑھتا تھا لوگ آپ اس میں باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان نے میں ایٹمی دماغیں کر دیئے اس طریقے کے ساتھ پاکستان دنیا میں پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بن چکا تھا اب بھی پاکستان نے ایک الحمدللہ واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے اس کے بعد آگے کارگل کی بار بھی ہوئی تھی تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں آج ٹیک ویڈیو نہیں ہے اور میں ویڈیو یہ آج کل ذرا کامی بنا رہا ہوں تو پھر کسی اور میں جلد ہی باقیے کورسز کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ